نمشکار دوستو سواغت اب سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آن لائن شریفی ڈیکے میں اور آج آپ کے لئے لکھ رہا ہیں یہاں پر پیپر سیکنڈ کے لیے سی ڈی بی دو ہزار گیارہ سے لے کر دو ہزار انیس تک کے جتنے بھی کشن پیپر ہیں وہ سب ایک ساتھ ایک ہی ویڈیو میں کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک لاسٹ ریوزن ہوگا آپ کی اقسام صرف دو تین دن ہیس میں شیس ہیں تو نیش دورپ سے یہاں پر یہ پرسن آپ کے لاسٹ ریوزن میں کافی ہلفل رہیں گے تو ان کو ضرور آپ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں گا جس میں آپ نے جتنا بھی پڑھا ہے وہ سب ریوائز آپ کے لیے ہو جائے گا تو چلیے بڑھتے ہیں یہاں پر دو ہزار گیارہ سے دو ہزار انیس تک کے سب ہی پارٹ آپ کو ایک سیکوینس میں ملیں گے کرم سے ملیں گے اور جیسے پہلا بارٹ ہے تو یہ گیارہ کا ہے اس کے بعد بارہ کا ہوگا اس پرکاسٹی کرم سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو سب سے فرسٹ پارٹ جو ہوگا یہاں پر یہ ہے ہمارا دو ہزار گیارہ یوپریٹ ایکسام جب ہوئی تھی تو دو ہزار گیارہ میں کس پرکاسٹی بی کے اندر کشن پوچھے گئے تھے کیا ان کے اتر ہیں سب کچھ جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر پہلا پرسن آتا ہے یہاں پر سیکشن کا ستہ دھاری اسطر ہے سیکشک کے اندرے چھادر کے اندرے پردھان دیپک یا انوبھو کے اندرے دیکھیں ایک کشن جادہ ہے تو میں تھوڑا فٹا فٹ ان کو بتانے کی کوسس کروں گا تو سیکشن کا ستہ دھاری جو اسطر ہوتا ہے وہ نشد روپ سے ایک سیکشک کے اندرے اسطر ہوتا ہے اور اس کے لئے پہلا ہی ویکلپ جو ہوگا یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ یہاں پر سیکشک کے اندرے یا ستہ دھاری اسطر ہوتا ہے اس میں سیکشک ہی پرموک ہوتا ہے جبکہ ایک سیکشن کا اسطر جو ہے وہ پرجہ تانترک ہونا چاہیے ستہ دھاری نہیں ہونا چاہیے چلیے اگلی پرسن آتا ہے یہاں پر چریتر کا وکاس ہوتا ہے تو چریتر کا وکاس کس کے دورہ ہوتا ہے ایک چھا سکتی برطاویم ویوہر دورہ نیتیکتہ دورہ یا پھر اپرکتہ سبھی کے دورہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چریتر کا جو وکاس ہوتا ہے نیتیکتہ دورہ ہوتا ہے اور دوسرا وکلب اس کے لئے بلکل صحیح ہے اگلی پرسن کی بات کرتے ہیں یہاں پر نم نمہ سے کون سا سیکشن ادھیگم کا اسطر نہیں ہے ویبہدی کرن اسطر ہے اسمرتی اسطر چندنسیل اسطر یا پھر سمجھ اسطر تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سیکشن ادھیگم کا اسطر نہیں ہوگا وہ یہاں پر ہوگا ویبہدی کرن اسطر پہلا وکلب اس کے لئے صحیح اتتر ہے اگلی پرسن یہاں آپ ایک ویدھیارتی کا اکشہ میں بھاگ لینے میں سنکوچ کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے اس سے پرسن نہیں پوچھیں گے جن پرسنوں کے اتتر دے سکتا ہے یا ان پرسنوں کو نہیں پوچھیں گے جن کے اتتر کے ساتھ سامرتر سے باہر ہے جس کی قرارن وہ اکشہ میں اپاس کا پاتر بن سکتا ہے اس سے پرسن پوچھیں گے جب آپ ان کے اتتر دینے کے لئے اتتر ہوں بہت یہ اچھا پرسن ہے اور یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اچھے سے وہی پرسن پوچھ سکتے ہیں جن جو اتتر اس کے سامرتر میں ہو مدد اس کے سامرتر سے باہر ہو ایسی پرسن نہیں پوچھیں گے جس سے کہ وہ اپاس کا پاتر بنے وہ جن کے اتتر دے سکتا ہے وہ پرسنوں سے پوچھ سکتے ہیں تھرڈ ویقلب اس کے لئے بلکل صحیح ہوگا اور بڑھتنے کے لئے پرسن کے لئے سکشک کا برطاو ہونا چاہیے تو سکشک کا برطاو پرساسن نتمک یا پھر سکشک پرد آدھر شوادی ندیش نتمک کس پرکار کا ہونا چاہیے تو ایک سکشک کا جو برطاو ہے وہ نشک روپ سے ہونا چاہیے آدھر شوادی سورے تیسرا ویقلب جو ہوگا یہ اس کے لئے صحیح ہوگا بالکہ سکشک کی مہتر دینا اچھی تھے کارن بالکہیں بالکہوں سے عدیق بدھیمانی ہے یا بالکہیں بالکہوں سے الفسنکیہ کے اتھیت میں بالکہوں کو بری طرح سے ویبیتت کیا جاتا ہے اور فورت یہاں پر کسی ساماجک پریورتن کے نیتر تو میں کیول مہلائیں سمرت ہوتی ہے بالکہ سکشک دینا یہ اچھی تھے کیونکہ کسی ساماجک پریورتن کے نیتر تو میں کیول مہلائیں سمرت ہے فورت ویقلب اس کا اتر ہوگا اگلی پرسن آتا ہے سامانوید سکشک کی سفلتہ کس پر نربھر کرتی ہے سامانوید سکشک کی جو سفلتہ ہے یہ سمودائی کے سمرتن پر یا پھر پارٹی پستخوں کی اتکرشتتہ پر سکشن ادھیگم بستو کی گنواتتہ پر یا پھر فورت ہے سکشکوں میں عبیورتیگت پریورتن پر تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سامانوید سکشک ہوتی ہے یہ کس پر نربھر کرے گی پارٹی پستخوں کی اتکرشتتہ پر دوسرا بے کلپ جو ہوگا اس کے لیے صحیح ہوگا چھلیے آگے بڑھتے ہیں دیکھئے اگلا کوششن آتا ہے یہاں پر ادھیگم سے زمبادی کسی ودیہارتی کی سمشیاؤں کا سب سے اچھا اپچار کیا ہے تو اس میں ہم کٹھور پریشترم کا سجاؤ دے سکتے ہیں گرن تھالے اور میں نرکشت ادھیان یا فین نیجی سکشن کا سجاؤ فورت آتا ہے نیدانتنک سکشن تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادھیگم سے زمبادی جو ودیہارتی کے سمشیاؤں اس کے لیے سب سے اچھا اپچار ہو سکتا ہے نیدانتنک سکشن اور فورت دمکل پر اس کے لیے بلکل صحیح ہے اگلا پرسن ہے ایک سکشن ودیہارتیوں کو کیسے انوپرارت کر سکتا ہے پروسکار دے کر اسے صحیح مارگ درشن کرا کر ادھارن دے کر یا پھر ککشا میں بھاسن دے کر تو دیکھیں ایک سکشن ودیہارتیوں کو کیسے انوپرارت کر سکتے ہیں تو سکشن یہاں پر ادھارن دے کر انوپرارت کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو تیسرا ودیہارتی ہوگا ہمارا یہ اس میں صحیح ہوگا اگلا پرسن آتا ہے یدی کوئی ودیہارتی آپ کو سممن نہیں کرتا تو آپ اس کی اپرکشہ کریں گے پرکشہ میں اسے کم انک دیں گے اس کے اپرکشہ کو اسے بات کریں گے یا فورت آتا ہے یہاں پر اسے ڈانٹیں گے تو نشید روح سے ہم اس کے ابحفاؤں سے بات کر سکتے ہیں اور تیسرا وقلب اس کے لیے بلکل صحیح ہوگا مانوی مولیوں جو پرکردی میں ستروادیک ہے کہ وکاس کا ارث ہے مطاروپن انگی کرن انوکرن ابھی وقتی تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں مطاروپن پہلا وقلب جو ہوگا اس کے لیے صحیح ہوگا اپنے ودیہارتیوں کو سمجھنے کے لیے ایک سکشک میں اچھے جانکاری ہونی چاہیے بالمنوی اگیان کی یا پھر بچوں کو سمجھنے کی پروتی کی یا ویسے وستو کے پرتی ودیہارتیوں کے مد کی فورت آتا ہے یہاں پر اپرکت سب ہی تو یہاں پر اتر بنے گا ہمارا اپرکت سب ہی چلیے بڑھتے ہیں اگلے پریسنے کے اور نیم نمیسک کے سستر میں بچے اپنی سمککشی ورگ کے سکری سدشی بنتے ہیں تو یہاں پر بچے جو ہیں کہ سمککشی ورگ کے سب سے سکری سدشی بنتے ہیں اور پہلا بکل بس کے لیے صحیح ہوگا منو چترن کا سندرب ہے تو یہاں پر منو چترن کا سندرب کے صحیح آرت گراہتہ کو بڑھانے کا ایک تقنیق ہے جو کی مبھرے کارک کے لیے کرم یوزنا ہے من کا چتر کھیجنا ہے یا پھر من کے پرکاری کا انویشن ہے تو منو چترن کا مطلب یہاں پر ہوگا من کے پرکاری کا انویشن فورت بکل ہوگا صحیح اتتر پرتیبہ سالی ہونے کا سنکیت نمد میں سے کون سا صحیح نہیں ہے وچاروں میں سرجن سنتہ دوسروں کے ساتھ لڑنا ابھی وقتی منوٹھا پن یا پھر کوتو حل تو دوسروں کے ساتھ لڑنا یہ پرتیبہ سالی ہونے کا سنکیت نہیں ہے نشت دوب سے یہ دوسرا بکل بس کے لیے اتتر ہوگا ایک پرسامانی بارہ ورث کی عمر کے بچوں میں سب سے ادھیک خونہ سنبھو ہوتا ہے کل پریرک سنبھو میں کٹنائی ویسکوں کو خوز کرنے کے بارے میں دوسرین تا کے انو بھوتی اور تھرڑا ہے یہاں پر اب اور یہاں میں اس کی روچیوں میں کوئی سیمت کرنا فورتہ سمککشی کے لیے انو مودن کے لیے بیچے نہیں تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں سمککشی کے انو مودن کے لیے بیچے نہیں یہ بارہ ورث کی بچوں میں سب سے ادھیک خونہ سنبھو ہے اگلہ پرسناتہ ہے ویدھیاردیوں کے بھاگ جانے کا کارن ہے ککشا سیکشن میں روچی کا بھاؤو ویدھیاردیوں میں ادھیان میں روچی کا بھاؤو تھرڑ ہے ویدھیاردیوں کو درن کا بھاؤو اور فورتہ سمکشی کے پردیس سیکشکوں کی نردہ ابھیورتی تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں اس میں سمکشی کے پردیس سیکشکوں کی جو نردہ ابھیورتی ہوتی ہے ابھیورتی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ویدھیاردی جوتے ہیں اسکول چھوڑ دیتے ہیں بھاگ جاتے ہیں چلیے اگلہ پرسنا یہاں پر آتا ہے ویدھیاردیوں میں سرم کی سفورتی کا ویقاظ کرنے کے لیے سیکشک اپنے ہی سرم میں پردیس دکھائے گا سیکشک سرم کی مہتو پر ویعکیان کرے گا یا پھر سمجھ سمجھے پر ویدھیاردی کو سرم کرنے کا اگلہ پر ویدھیاردی کو سرم کرنے والے لوگوں کے ادھارن دینا پڑے گا دیکھیں یہاں پر بچوں میں سرم سفورتی کا ویقاظ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم بچوں کو یہاں پر سرم کرنے والے لوگوں کے ادھارن دے کر کے پریریت کر سکتے ہیں اور ان کے اندر سرم سفورتی کا ویقاظ کر سکتے ہیں دیکھیں اوثر دینا بھی ایک اچھا وکلپ ہے یہاں پر پر اوثر تو بچوں کو ہمیسا زندگی میں بہت سارے مل جاتے ہیں سرم کے سورتی کے لیے تو یہاں پر ادھارن دیکھ کر پریت کرنا اور پھر دیرے دیرے ان کو اوثر بھی پردان کرنا چاہیے تو فورت ویقلب کا چینہ ہم یہاں پر کر لیتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں بالوکاس کی پریبھاسہ کا دیان کا چھیتر ہے جو کی مانویت سامرتیوں میں پریورتن کا پریقشن کرتا ہے جیونا ودھی کے دوران ویبھار کی ویاکتہ ڈھونڈے گا یا پھر بچوں کو ویسک تصاف ورس ناغریکوں کے ساتھ تلنا کرے گا یا پھر فورت ایک کسی بچے کا سنگیان اطمق ساماجک تصاف دوسرے شامرتوں کا کرمک وکاس کے لیے اتردائی ہوگا تو یہاں پر ہمارا اس کے لیے اتردو بنتا ہے بالوکاس کی پریبھاسہ کا دیان چھیتر جو ہوگا یہ کسی بچے کا سنگیان اطمق ساماجک تصاف دوسرے شامرتوں کا کرمک وکاس کے لیے اتردائی ہوگا پراتمک سکشک کے لیے بالوکاس کے لیے بالوکاس کے لیے بانوکاس کے لیے سکشک کی مدد کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ براتمک سکشک کے لیے بالوکاس کے لیے جو جو گیان ہوتا ہے نشطب سے یہ بچوں کی بیابہر کو سمجھنے میں سکشک کے سہیتہ کرتا ہے اور پورت وکاس کے لیے صحیح ہوگا اگلا پرشن ہے ودیہاردی میں آوانچیتی بیابہر کو کنچت پریورتن کرنے میں سب سے پربھاوی پدتی کونسی ہے یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں ودیہاردی کو دنڈ دینا ابھیباوک کے دھیان میں سے لانا تھرڑ ہے آوانچیتی بیابہر کے کارانوں کو ڈھوننا اور پورت ہے اس کی اپکشہ کرنا تو ایک ودیہاردی میں آوانچیتی بیابہر کے کنچت پریورتن کرنے کے لیے سب سے پربھاوی پدتی یہاں پر ہوگی وہ پدتی ہوگی آوانچیتی بیابہر کے کارانوں کو ڈھونڈنا ایم اپکشار کا پربندن کرنا تھرڑ وکلب اس کے لیے صحیح اتر ہوگا آپ کو سکشک دیواز پر کچھ ودیہاردیوں نے ایک بدھائی پتر بھیجا ہے آپ کیا کریں گے آپ کچھ نہیں کریں گے اسے دھنیوات دیں گے انہیں پیسوں کی بربادی نہیں کرنے کے لیے بولیں گے یا پھر انہیں بدلے میں سب کامناہ دیں گے تو دیکھیں جب ودیہاردی انہیں سب کامناہ پتر بھیجا ہے تو نشید روپ سے ہم بھی انہیں دھنیوات دیں گے اور یہاں پر دوسرا وکلب جو ہوگا اس کے لیے صحیح ہوگا اگلا پرشنہ ہے جب ایک ودیہاردی اصفل ہوتا ہے تو سمجھا جاتا ہے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہاں پر یہاں پر ہوتا ہے تو سسٹم جو ہوتا ہے وہ اصفل ہے یہاں پر دوسرا وکلب جو ہوگا یہ اس میں ہمارا صحیح اتتر ہوگا چلیے اگلے پرشنہ کی بات کرتے ہیں کسی ودیہاردی کی سب سے مہتفرن وصحصتہ ہے تو سب سے مہتفرن وصحصتہ ہے یہاں پر کون سی ہوگی اتتر دائیتو کی انوبتی ایمانداری صاحب حاگیتہ یا پھر آگیا کاریتہ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں آگیا کاریتہ سب سے مہتفرن وصحصتہ ہوگی یہاں پر فورت وکلب آپ کسی ککشہ میں پارٹ پڑھاتے ہیں اور ایک ودیہاردی وصحصتہ پوچھتا ہے تو آپ کیا کریں گے اسے اسمبت پوچھنے کی انوبتی دیں گے اسے اسمبت پوچھنے کی انوبتی نہیں دیں گے اسے گیر انوصح سے سمجھ کر کے دنڈت کریں گے یا پھر ککشہ کے بعد پرشنے کا اتتر دیں گے تو نیسے طرف سے ودیہاردی وصح سے اسمبت پرشنے پوچھتا ہے تو ہم اسے ککشہ کے بعد اس کے پرشنے کا اتتر دیں سکتے ہیں اور فورت وکلب جو ہوگا اس کے لئے صحیح ہوگا بنیادی اس طرح پر ماتر بحصہ میں سیکھشہ دینا بہتر ہے کیونکہ یہاں بچوں میں آدمیشواس کا وکاس کرے گا ادھیگم کو سرل بنائے گا بہتر دیکھ وکاس میں سہیتہ کرے گا یا فورت پراکاتک واتورن میں بچوں کو سیکھنے میں سہیتہ کرے گا تو دیکھیں نشتر دنڈ سے ماتر بحصہ میں سیکھشہ دینا بہتر ہے کیونکہ یہ بچوں کو پراکاتک واتورن میں سیکھنے میں سہیتہ کرے گا اور اس کے لئے فورت وکلب اس کے لئے صحیح ہے اگلا پرشنہ آتا ہے سیامپٹ پر لکھتے سمیں سب سے مہتر پورن کیا ہے اچھے لکھاوٹ لیکھن میں سپسٹ رہتا بڑے افشاروں میں لکھنا چھوٹے افشاروں میں لکھنا لیکھیں سب سے جو مہتر پورن ہوگا وہ یہاں پر ہوگا لیکھن میں سپسٹ رہتا ہو آپ چھوٹے لکھے بڑے لکھے پر سپسٹ دکھنا چیئے بچوں کو دوسرا عقلق اس کے لئے بلکل صحیح ہے آپ کی ککشہ میں ایک چھاتر دیر سے آتا ہے آپ کیا کریں گے اس کے عدیم ابھی وہاں کو سجد کریں گے اسے دن دیں گے کارن جانے کے چیسٹہ کریں گے اور اس پر کوئی دھیان نہیں دیں گے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نشیدوں سے ہم یہاں پر دیر سے بدھیان جاتا ہے تو اس کا کارن جانے کے چیسٹہ کریں گے اور تھارڈ ویکل پر اس کا صحیح اتر ہوگا اگلا پرسنہ مراہ ہے یہاں پر بدھیانے میں بدھیانے کو کیسے ابھی پرید کرنا اچھت ہے چورے ہوئے ادھیان کے دورہ پرسنگی ادھیان کے دورہ گہن ادھیان دورہ یا ساسور ادھیگم کے دورہ یہاں پر ہم کر سکتے ہیں دوسرا پرسنگی پرسنگی ادھیان کے دورہ تو دوسرا پرسنگی جو ہوگا دوسرا ویکل پر اس کیلئے ہمارا صحیح اتر ہوگا چلیے اگلے پرسنگی بات کرتا ہے سکشہ کا ادیش ہی سکشہ کا ادیش کیسے پرکار کا ہونا چاہے یہ بیدھیاتیوں میں یعظیت کشلتہ کا وقیاز کرنا ودھیاتیوں میں ساماجیک جگروں تک وقیاز کرنا ودھیاتیوں کو پریقشہ کے لیے تیار کرنا یا فورت ہے ویعاو ہر ایک جیوان کے لیے ودھیاتیوں کو تیار کرنا تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکشہ کا جو دیش یہ ہے وہ ویعاو ہر ایک جیوان کے لیے بدھیاتیوں کو تیار کرنا فورد جو ہوگا اس کے لیے صحیح اتر ہوگا چلیے بڑھنے ہم اگلے پارٹ کی اور اور دیکھتے اگلے پارٹ بڑھنے نیکسٹ پارٹ کی اور اور جو کی ہے دوہجار تیرہ کا اور یہاں پر فرسٹ کشن آتا ہے ان میں نمین میں سے کون سا لکشن کسی ماپک کے اپکرن کے لیے سروادیک ونچنی ہے تو دیکھیں ہمیں دیکھنا ہے یہاں پر اس لکشن کو جو کسی ماپک اپکرن کے لیے سب سے زیادہ ونچنی ہوتا ہے وشوشنیتا ویدتا یا پھر وستونشت یا پھر مانک تو یہاں پر اس کے لیے اتر بنتا ہے وشوشنیتا پہلا ایک وقلب اس کے لیے صحیح اتر ہوگا اگلہ پرشن آتا ہے یہاں پر تھرسٹن تتھا لکرٹ نمین میں سے کس کے ماپن سے سمبندیت ہیں تو یہ ہے بدھی ابھیورتی مولی یا پھر ویقتت تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں تھرسٹن تتھا لکرٹ سکتہ پرکشن نمین میں سے کس کا گھٹک ہے تو سکتہ پرکشن جو ہوتا ہے سرجنات مکتہ ابھی پریڑان روچی یا پھر بدھی تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرجنات مکتہ کے پرکشن میں سرجنات مکتہ کا گھٹک ہوگا چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلہ پرشن آتا ہے نمین میں سے کون سرجنات مکتہ سے سمبندیت نہیں ہے مولکتہ پرواہ متویتیتہ متویتہ یا پھر اپیو کی تا تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ متویتہ جو سرجنات مکتہ سے سمبندیت نہیں ہوگا آپشن تھرڈ گیگنے نے نمین میں سے کس سے سمبندیت ہیں تو گیگنے یہاں پر ادھیگم کا سرینی کرم ادھیگم کے سہدانت ادھیگم کا ملیانکن یا پھر ادھیگم کا پربندن تو گیگنے جو ہے یہ ادھیگم کے سرینی کرم سے سمبندیت ہیں اور پہلا ہے وکلب اس کے لئے صحیح ہوگا اگلا کوششن آتا ہے بدھی لبدی کے سمبند میں کیا ستی ہے تو دیکھیں کیا ستی یہاں پر ہے بودھیک آیو سے ویتکرم سمبندیت یا پھر کالانومکرک آیو سے پرتکشہ سمبندیت تھرڈ ہے یہاں پر کالانومکرمک آیو سے ویتکرم سمبندیت یا پھر فورت ہے بودھیک تتھا کالانومکرمک آیو دونوں سے پرتکشہ سمبندیت تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں کالانو کرمک آیو سے ویتکرمی سمبندیت اگلا پرشن ہے سولہ پی اپ کا پریوک جو ہے کس کی ماپن ہے تو کیا جاتا ہے سرجنات مقتہ ابھیروچی ویکتتو یا پھر دباؤ تو یہ کیا جاتا ہے ویکتتو سے سمبندیت ماپن کے لئے تھرڈ ویکلپ اس کے لئے صحیح ہوگا اگلا پرشن ہے بدھی کا ترل موجیک مادل بہت ہی مہتبونڈ پرشن بہت بار پوچھا گیا کٹل سے سمبندیت ہے اور اتر آپ اس کا جانتے بھی ہوں گے تو پہلا ہی ویکلپ اس کے لئے صحیح ہے اگلا پرشن ہے بچوں کے سنگیانات مگو ویکاس ہے تو اتم اسطحان کونسا ہوگا کھیل کا میدان سبھاگار گھر ویدھیا لہم ککشہ کا واتاورن تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویدھیا لہم ککشہ کا واتاورن جو ہے بچوں کے سنگیانات مگو ویکاس ہے تو سب سے زیادہ اپیوکتو اسطحان ہوگا ابھی پریڑنا کے ستروت کونس کونس ہیں تو اوشکتہ چالک پریڑک اکشہ تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں ابھی پریڑنا کے ستروت کے روپ میں یہاں پر ہوتے ہیں پریڑک چھلیے کیونکہ ہمیں اس کے ستروت دیکھنا ہے آگے ہے ویابہار میں ہونے والے اسطحائی پریورتن جو کی ابھیاس کی قارن ہوتے ہیں کو کہا جاتا ہے تو نشت روپ سے کافی سیمبل سے پریبھاشا ہے کہ اسطحائی پریورتن جو ابھیاس کی قارن ہوتے ہیں اسے ہم سیکھنا سوچنا کرے کرنا یا کلپنا کرنا اور اسی کو ہم کہتے ہیں ادھیگم اور ادھیگم کا عرض ہوتا ہے سیکھنا تو یہاں پر پہلا بھی کلپ جو ہوگا یہ ہمارے لئے اس میں صحیح ہوگا بڑھتے ہیں اگلے پریشنی کے اور اگلا پریشن آتا ہے نیم نے لکھیت میں سے کونسا کارک اسمرتی سے سمبندت نہیں ہے پہچان دھارنا پونر اسمران یا انوبھوتی تو یہاں پر ہمارا اتر بنتا ہے اس میں انوبھوتی جو کی اسمرتی سے سمبندت نہیں ہے اگلا پریشنہ ہے میں اس لوگ کے ابھی پریڑنا صدھانت کو کہا جاتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے آوشکتہ کا صدھانت سارے رکھ صدھانت یا پھر دردکسہ سکتی کا صدھانت یا انتر نود کا صدھانت تو اسے کہا جاتا ہے آوشکتہ کا صدھانت میں اس لوگ کے ابھی پریڑنا صدھانت کو اگلا پرشن آتا ہے پردھانت دیابگ یا ورس سکھشے کے لیے ودیحلے میں کونسی نیتر تو شیلی سب سے بہتر ہوتی ہے ستہ دھاری نیتر تو یا پھر پرجات آنترک نیتر تو اہست شیپی نیتر تو یا پھرڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں تو نشد روپ سے ایک پردھانک دیا پک یا ورشت سکشہ کے لیے سب سے بہتر نیتر تو سیلی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرجات آنترک نیتر تو جی ہاں اور یہ پرسن اکثر پوچھا جاتا پرسن ہے جانے والا پرسن ہے مانسک سواستے کے نیموں کو کھوج اور انہیں بنائے رکھنا ادھین کا کیندر بندو ہے سیفر ہیٹ فیلڈ ڈریور یا لیڈل تو یہ کثن یہاں پر جو ہے یہ کس کا کثن ہے یہ ہم اس میں بتانا ہے اور یہ کثن دینے والے تھے ڈریور اوپشن تھرڈ اس کے لیے صحیح اتر ہوگا چیز تتہ کارڈ کو نیم نمسک کس میں برگی کرت کیا جا سکتا ہے لڑائی والے کھیل بودھیک کھیل پریوگی کھیل یا فرگتی مان کھیل تو نشدوب سے ان کھیلوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بودھیک کھیل ہے کیونکہ ان میں ہماری مانشک شکتیوں کا پریوگ ہم اس میں کرتے ہیں تو یہاں پر اس کے لیے ہمارا جو سیکنڈ وکل پر ہوگا بودھیک کھیل یہ اس کے لیے صحیح اتر ہوگا اگرہ پرشنہ آتا ہے ابھیورتی سمپرتی ہے سنگیانپرک، کریپرک اور سمیگاتمک سبھی پرکار کے ہوتے ہیں اور اس کے لیے فورتھ بکلپ جو ہوگا یہ اس میں صحیح اتر ہوگا تو نشدوب سے یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بودھیک ہوتی ہے وہ ایک اور دو دونوں ہی پرکار کی ہوتی ہے مطلب سیکھنے کی شمتہ بھی ہے اور سانتی ساتھ امورت چنتن کی یوگتہ بھی ہے جسے ہم بودھیک کہتے ہیں اگلا پرشنہ آتا ہے پریڑنہ کا وہی سمبند اپلدی سے ہے جو کی ادھیگم کا سمبند رکتستان سے ہے تو یہاں پر رکتستان میں ہوگا تارگ چنتن بودھ یا پھر ویویگ چاروں میں سے ہمیں دیکھنا ہے تو یہاں پر اس کے لیے ہو جاتا ہے آپشن تھرڈ بودھ کیونکہ پریڑنہ کا وہی سمبند اپلدی سے جو ادھیگم کا بودھ سے ہے اور اس کے لیے ہمارا تھرڈ وقلب اس کے لئے صحیح ہوگا چلیے اگلا پرسنہ آتا ہے تھانڈائی کے ویکتتو کے ورگی کرن کا آدھار کیا ہے تو دیکھیں تھانڈائی کے ویکتتو کا ورگی کرن کا آدھار سارے گھٹن سکل سورت رشنات مکتہ مولکتہ سمایوزن اور بدھی اور فورت چنتن اور کلپنا تو یہاں برم کہہ سکتے ہیں کہ تھانڈائی کے جو ویکتتو کا ورگی کرن کا آدھار ہے وہ ہے چنتن اور کلپنا چوتھا ویکتل جو ہوگا اس کے لئے صحیح ہوگا نعمدن لکھت میں سے کون سا بھولنے کا صدحانت ہے یہاں پر پرتیس پردھاتمک اورود پرتیبکاری اورود پرتیبودھت اورود یا پھر فورت ہے پرتیچھائی اورود تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھولنے کا جو صدحانت ہوگا وہ یہاں پر ہوگا پرتیبکاری اورود اور سیکنڈ ویکتل جو ہوگا اس کے لئے یہاں پر صحیح اتر ہوگا اگلا پرسنہ آتا ہے نمدن لکھت میں سے مانسک وکار کے لکشنوں کو سبھی درساتیں ہیں سوائے بھگنا شاہ کے دناو کے سمبند کے یا پھر چنتا کے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوائے سمبند کے آپشن تھرڈ جو گا یہ اس کے لیے اس میں صحیح ہوگا چلیے اگلا پرسنہ آتا ہے وکاس کے کس کال کو اتدک دباؤ اور دناو کا کال کہا جاتا ہے کافی ماتو پورن سرل سا پرسنہ ہے دیکھئے آتے دیکھ دباؤ اور دناو کا کال جو ہوتا ہے وہ ایک ہی کال ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے سب سے زیادہ جو اس میں ہمیں پریشانی اور دناو جھیلنا پڑتا ہے وہ ہے کسو روستہ کا کال پہلائی بھگلپ جو ہوگا یہ اس کے لیے بلکل صحیح ہوگا ابھی سمپل سا پرسنہ ہے اس لیے میں نے چاروں بھگلپوں کو بتانا ہوتا ہی سمجھا چلیے پاولاؤ نے سیکھنے کے انوسمبند پردکرہ سداندگا پردیپادن جو تھا یہ کسو روستہ پر پریوک کر کے کیا تھا کھرگوز چوہے کتے بلے تو یہاں پر پاولاؤ کا پریوک دنشی طرف سے آپ نے تیار کر کے ہی رکھایا اور یہ کیا تھا انو نئے کتے پر تھرڈ بھگلپ جو ہوگا اس کے لیے صحیح اتر ہوگا اگلا پرسنہ آتا ہے سیکھنے کے وقر جو ہے سیکھنے کی پرگتی کے سوچک ہے سیکھنے کی مولکتہ کے سوچک ہے یا پھر سیکھنے کی گتیات مکتہ کے سوچک ہے اور فورتہ یہاں پر سیکھنے کی رکھنے کی مولکتہ کے سوچک ہے تو ہم کہہ سیکھنے کی وقر ہوتے ہیں یہ سیکھنے کی پرگتی کے سوچک ہوتے ہیں پہلا وقل پہ ہی اس کے لیے صحیح ہے ادھیاپان کے سمیں ادھیاپا کو نمنا لکھت میں سے کس کا سروادک دھیان رکھنا چاہیے ویسے وستو ودیارتی کی آئیو ویقتتو بھینیتا یا پھر ودیارتیوں کی پاریوارک پرشت بھومی تو نشی طور پر سے ویقتتو بھینیتا جو ہوتی ہے بھینیتا الگ الگ پرکار کے بچے کا کشہ سے اندر ہوتے ہیں تو سبھی بچوں کا ویقتتو طور پر سے دھیان سے کشہ کو رکھنا چاہیے اور یہاں پر تھرڈ وقل پہ جو ہوگا اس میں ہمارا صحیح اتربت بنے گا کرٹ لیوین کے نصار سمو جو پریورتن ہوتے ہیں انہیں ہم لکتستان کہتے ہیں پرشورتہ کہتے ہیں رشنات مکتہ کہتے ہیں گتی شیلتہ کہتے ہیں یا پھر ہم کہتے ہیں انہیں شنگتی تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ہم گتی شیلتہ کہتے ہیں اور تھرڈ وقل پہ ہوگا اس کے لیے بلکل صحیح چلیے اگلے پریشن کے اور بڑھتے ہیں مانسیخ سواست اور رکتستان میں کھنسٹ سمبت ہوتا ہے ابھی بڑھتی ہے سویکاریتہ یا پھر بچنی یا پھر سمایوجن تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں مانسیخ سواست اور رکتستان میں جو وقل پہ ہمارا آئے گا تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادھگم کرتا کو سب سے زیادہ جو ادھگ سوتن ترتا ملتی ہے وہ ملتی ہے سریجن شیلتہ واد آوشن فورتھرز کے لیے صحیح ہوگا اگلا پریشن یہاں پر ہے ہمارا نیمنہ لکھت میں سے سمرن کرنے کی کون سی ویدھی ہے تو یہاں پر ہمیں پہچاننا ہے اس ویدھی کو جو کی سمرن کرنے کی ویدھی مانی جاتی ہے مصرد ویدھی ویچار سہچاری یا پھر تھرڈ ہے ایک اور دو اور فورت ہے اوپرکت میں سے کوئی نہیں تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں اس ویدھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک اور دو دونوں مطلب تھرڈ ویقلب اس کے لیے صحیح ہوگا جس میں ویچار ویدھی اور مصرد ویدھی دونوں ہش میں سامل ہیں چلیے بڑھتے ہیں اب اگلے پارٹ کے اور نیکس پارٹ ہمارا ہے یہاں پر یوپٹیڈ دو جر چودہ کا اور پہلا پرسنل لیتے ہیں اس میں سے نیوندہ لکھت میں سے کونسا قتھن صحیح نہیں ہے تو یہاں پر ہمیں غلط قتھن کا چین کرنا ہے اور اسے دیکھنا ہے کونسا یہاں پر غلط ہے تو ونسانوکرم ماتا پتہ سے سنتانوں میں گنوں کا سنچرن کرتا ہے بلکل صحیح باتیں فکاس پرانی اور اس کے پریورن کی انترکریا کا پرنام ہے یہ بھی بلکل صحیح ہے اور تھرڈ ہے ونسانوکرم ویکتی کے جنمجات ویسستانوں کا سودھن ہے تو یہاں پر ایک دو اور چار کو دیکھتے ہیں یہ بلکل صحیح ہے تھرڈ والا جو ہے یہاں پر دیا ہے غلط اور تھرڈ بکلب اس کے لئے ہوگا صحیح اتر اگلا پرسنے یہاں پر سہچاری کے نیم ہے یہاں پر سمانت کا نیم ویشمی کا نیم اور تھرڈ ہے سمیپتا کا نیم سہچاری کے جو نیم ہے وہ ہوتے ہیں سبھی پر کر کے اور چار فورت ویقلب ہوگا اس کے لئے بلکل صحیح اگلا پرسنہ آتا ہے گیٹس کے انصار سمائجن سیکھنا یا پھر چندن تو یہاں پر میں کہہ سکتے ہیں کہ گیٹس کے انصار سمائجن سیکھنا ہوتا ہے اور تھرڈ ویقلب اس کے لئے صحیح ہوگا اپنے آپ کو پریم کرنے کی پروتی کو کیا کہتے ہیں تو اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس پروتی کو تو دیکھیں یہاں پر ہے آتم کے اندریت پروتی اہنکاری پروتی یا پھر نرسزم کی پروتی فورت ہے ہپنوڈیزم کی پروتی تو یہاں پر ہمارا جو صحیح اتر بنتا ہے اس کے لئے وہ بنتا ہے نرسزم کی پروتی اور تھرڈ ویقلب ہوگا اس کے لئے صحیح اتر چھلئے اگلے پرسنے کی اور بڑھتے ہیں منشعی کی بدھی آگے کی پیڈیوں میں سنکرمیت ہوتی ہے اور رکتستان کا کاری اس جنمجات یوگتہ کے وکاس کے لئے اپیوکتو پرستی کا نرمان کرنا ہے چھتر موسم واتاوران یا پھر جلوائیو تو یہاں پر کس کا کاری جنمجات یوگتہوں کے لئے پرستی کا نرمان کرنا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اس میں واتاوران کا تھرڈ وکلبس کے لئے صحیح اتر ہوگا پوری آورتی کے وطرن کے پرتی ندھی کرنے والے مان کو رکتستان کہا جاتا ہے پرمانک وچلن مان کیندر پروتی کا کیندر ورثی پرمان کا مان یا پھر سہ سمبندی پرتی ندھی کا مان فورت ہے سموہج پرتیشت پرتی ندھی کا مان تو یہاں پر ہمارا اتر بنتا ہے اس میں کیندر ورثی پرمان کا مان سیکنڈ وکلبس کے لئے صحیح اتر ہے نمنامکت میں سے کون سے وشیستہ آنتری گروپ سے عویفریت بچوں کے لئے صحیح نہیں ہے وہ چنو دی پورن کاری پسند کرتے ہیں وہ ہمیشہ سفل رہتے ہیں یا وہ کٹھن کاری کے سمیں آنند کا نبھو کرتے ہیں اور فورت ہے وہ کٹھن کاریوں میں اتر اچھے اتر کی ارجا پردرست کرتے ہیں تو آنتری گروپ سے جو عویفریت بچے ہوتے ہیں وہ نشید روپ سے ہمیشہ سفل رہتے ہیں یہ بلکل صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں گلت کتھن کا چہر اس میں کرنا تھا اگلا پرسند آتا ہے بالا کے ایسی پوستک ہے جس کا سکھشہ کو اگوبانت ادھیان کرنا چاہیے ابرکت کتھن کس کے دورہ دیا گا ہے پلوٹو ارستو روسو یا فرراس کے دورہ تو یہ جو دیا ہے یہ دیا ہے روسو کے دورہ تھرڑ وکلپس کے لئے صحیح ہوتا رہے بالا منوگیان ادھیان کرتا ہے تو نشید روپ سے سیمپل سا پرسند ہے اور یہ آپ سبھی چانتے ہیں کہ بالا منوگیان جو ہوتا ہے یہ ادھیان کرتا ہے بالا کا پہلا وکلپ جو ہوگا اس کا صحیح ہوگا اگلا پرسند ہے سامانی سے وسیز ترک پرکریہ نیم نلخص میں سے کون سی پدتی میں ہے آگمن آتمک پدتی نگمن آتمک یا پھر ایک اور دو دونوں فور تیس کے لئے یہاں پر ایم سی کوئی نہیں تو دیکھئے سامانی سے جب وسیز کی اور جاتے ہیں تو نشید روپ سے ہماری جو پدتی ہوتی ہے وہ نگمن آتمک ہوتی ہے اور یہاں پر دوسرا وکلپ ہوگا اس کے لئے صحیح اتر نگمن آتمک چلیے بالا عوستہ کی پرموخ منوگیانک وسیز ترک کیا ہے پرنر بھرتا ساموہکتہ کی بھاونہ دھارمکتہ انوکران آتمک پروتی کا ادھیان انسوری آبھاؤ اور یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالی عوستہ کی جو پرموخ منوگیانک وسیزتہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہاں پر ساموہکتہ کی بھاونہ دوسرا وکلپ اس کے لئے صحیح ہوگا اگلا پرسن یہاں پر آتا ہے ہمارا کیسور عوستہ میں سنوے گاؤں کی تیورت تک اس پرکار پرکڑ ہوتی ہے پرتیکول پارے وارک سنبند ویوسائی کے ساموشیہ نئی پرسیدیوں کے ساتھ سمایوجن اور فورت ہے پرکتہ سبھی تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سور عوستہ میں سنوے گاؤں کی تیورت نشید رب سے سبھی پرکڑ ہوتی ہے اور فورت وکلپ جوگا اس کے لئے صحیح ہوگا پرکتہ سبھی اگلا پرسن ہے ایک سو چالیس سے ادھیک بدھی لبدی آئی کی والے بچے کو کس رینی میں رکھیں گے تو یہاں پر مورخ مند بدھی سامانی بدھی یا پھر پرتیبہ سالی تو اس بچے کو ہم رکھیں گے پرتیبہ سالی میں کیونکہ اس کا بدھی لبدی ایک سو چالیس سے ادھیک ہے سرجن سیلتہ مولک پرناموں کو بحق کرنے کی مانسی پرکریا ہے اور یہ اپرکت گثن کس کے دورہ دیا گیا ہے کرو ان کرو جیمز ڈریور روس اسکینر تو یہ گثن دینے والے تھے کرو ان کرو اور پہلا وکلبس کے لئے صحیح ہوگا پھر اگلا پرسنہ مرا کافی مہدھپورن جو کی کئی بار آپ دیکھ چکے ہیں پریاس بھول کے صددانت کے پرتیبادک کون ہیں تھانڈائیک مکڈگل کولر پاولاؤ تو اس کے جو صددانت کے پرتیبادک ہیں بھول اور پریاس صددانت کے کافی مہدھپورن ہیں پہلا وکلبس کے لئے صحیح ہوگا تھانڈائیک سیکھنے کے پتھاروں کے نیرہ کرنے کے لئے کیا نہیں کرنا چاہیے سیکھنے والے کو پریریت اور پروسائیت کرنا چاہیے سیکھنے کے اچھی ودی کا پریوک کرنا چاہیے اسے دنڈت کرنا چاہیے اس کے کارنوں کو ادھین کرنا چاہیے تو دیکھیں اسے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے نیرہ کرنے کے لئے تو اسے دنڈت کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے تھارڈ وکلبس ہوگا یہ اس کے لئے بالکل صحیح ہوگا جس وکر ریکھا میں پرارہ میں سیکھنے کی گتی تیور ہوتی ہے اور بعد بھی یہ کرم سمند ہو جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں تو اسے ہم انتو در وکر یا پھر نتو در وکر مصرت وکر ریکھا وکر ریکھا نہیں ہوتی ہے تو یہاں برم کہہ سکتے ہیں کہ اسے ہم انتو در وکر کہتے ہیں جس میں پرارہ میں سیکھنے کی گتی تیور ہوتی ہے اگلا پرسنہ آتا ہے ویقتت بھینیتہ کا کیا عرث ہے تو یہاں پر دو ویقتیوں میں سارے رکھ بھینیتہ ہونا کوئی دو ویقتت سارے رکھ مانسی کی یوگتہ اور سمیقات میں ایک دسہ میں ایک سمان نہیں اور ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں اور تھرڈ ہے یہاں پر کوئی دو ویقتی سارے رکھ اور مانسی کی یوگتہ میں سمان اور ایک جیسے ہوتے ہیں کوئی نہیں دیکھیں ویقتت بھینیتہ کا عرث یہاں پر ہوگا کوئی دو دیکھتے سارے رکھ مانسی کی یوگتہ اور سنوی کا عطم دلسہ میں شمان نہیں ایک جسے نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پر سیکنڈ فیکل اس کے لئے صحیح ہوگا مانسی ایک سواستہ بگیان کا پرمک ادیشی کیا ہے بالک کی مانسی ایک سواستہ کی رکشہ کرنا کو سما جن کا نرہ کرن کرنا ایک اور دو دونوں اور فورتہ اپرکت میں سے کوئی نہیں تو یہاں برم کہہ سکتے ہیں ایک اور دو دونوں یہ مانسی ایک سواستہ بگیان کا پرمک ادیشی ہے چلیے اگلا پرشنہ آتا ہے یہاں پر نمیلانک کے ساتھ چھتروں کے انگرز پرکار سے دے رکھیں یہاں پر چالیس اٹیس اٹیس پچاس اکاون چوون اور تیز اپیوکت کی مادی کا کیا ہوگی تو مادی کا آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں جس اتر کا اس کا پرحوک کر کے اور یہاں پر میں سیدھے سے اس کو اتر کو ٹک کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارا جو اتر اس میں آتا ہے وہ آتا ہے چالیس اپشن تھرڈ جو ہوگا یہ اس میں ہمارا صحیح اتر ہوگا چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک لیکوشن کو دیکھتے ہیں ایک لیکوشن آتا ہے یہاں پر روچی کا سمبند ہے یوگتہ سے اوڈھان سے ایک اور دو دونوں سے اور فورتہ میں سے کوئی نہیں تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ روچی کا سمبند جو ہوتا ہے وہ نشید روپ سے کس سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوڈھان سے اور یہاں پر دوسرا وقلب جو ہوگا یہ اس میں صحیح اتر ہوگا سیکھے ہوئے گیان یا کوشن کا ویسے کا آنی پرستیوں میں اپیوک کرتنے کو کہتے ہیں تو اسی کیا کہا جاتا ہے پریڑنا سیکھنے کا اسطحان ترن بھگنا شاہ چنتا تو نشید روپ سے اسے ہم کہتے ہیں سیکھنے کا اسطحان ترن اور دوسرا وقلب اس کے لئے صحیح ہے انو بندن کی پرکریہ میں تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوگا اور پہلا وقلب اس کے لئے صحیح ہوگا اس میں رہے تھے سیکھیوئی وستو کا سیدھا اپیوگے یا کتھن کس نے دیا میکڈگل وڈورت راس یا پھر ڈریور نے تو یہ کتھن دینے والے جو تھے یہ تھے وڈورت اور دوسرا وقلب اس کے لئے صحیح ہوگا نمد لکھت میں سے کون سے دشا دشائیں دھیان کو آکرشت کرنے کے لئے آنترک دشا نہیں ہے ادھی بھن کے صدیہ آوش شکتہ ایک اور دو ایک یا پھر دو اور فورت میں دیا ہے ایک اور دو دونوں تو یہاں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادھی بھن کی جو حصتی ہوتی ہے یہ دھیان کو آکرشت کرنے کی آنترک دشا نہیں ہے سموے کی اتپتی رکتستان سے ہوتی ہے تو عادت مول پروتی سارے رکوکاس یا پھر سمپرتیوں کا نرمان تو یہاں پھر ہم کہہ سکتے ہیں سموے کی جو اتپتی ہوتی وہ ہوتی ہے مول پروتیوں سے اور دوسرا وقلب اس کے لئے صحیح ہوگا اگلا پرسنہ ہے تو یہاں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکثر آوشکتہ کا پریوں کیا جاتا ہے دوسرا وقلب ہوگا صحیح اتتر اگلا پرسنہ آتا ہے ودھیارتیوں میں پرتی کا وقاس یا نرمان کیلئے سکشک کی سکشن ودی سرل سے زڑل کی اور خوری چاہیے تو یہاں پر کو ودھیارتی کی ویعاپک انبھاو اثر پتان کرنا چاہیے تھرڈ ہے کو ودھیارتی کو نربیت پرتیوں کے انترن کا اثر دینا چاہیے اور فورت ہے کو اپرک تو سبھی قریائیں کرنی چاہیے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کو اپرک تو سبھی قریائیں کرنی چاہیے اور اس کے لئے چوتھا وقلب ہوگا صحیح اگلا پرسنہ ہے چنتن مانسی قریاء کا گیانت تک پہلو ہے اور چنتن کہ یہاں پریبھاسہ کس نے دی وارن راس ویلنٹائن یا پھر اسکینر تو یہ پریبھاسہ جو دینے والے ہیں یہ ہیں یہاں پر راس اور دوسرا پر کلپ جو ہوگا یہ اس کے لئے صحیح ہوگا اگلا پریسنہ ہوتا ہے کلپنا کے وقاس کے لئے گیانے اندریوں کو پرشکشت کرنا کہانی سنانا رشنات مقبروتی کے وقاس پر دھیان دینا چاہیے اور فورت ہے اپرک تو سبھی قریائیں کرنی چاہیے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلپنا کے وقاس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو نشی روپ سے اپرک تو سبھی پرکار کی جو کرنا ہے وہ کرنی چاہیے اور چوتھا وقاس ہوگا اس کے لئے صحیح چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں اگلے ہمارے پارٹ کی اور جو کی ہے دوہجار سولہ کا پیپر اگلا پرسنہ آتا ہے اس میں نمدل اکھت میں سے کون ویکتتو کا پرکشے بھی پریکشن نہیں ہے روسہ سیاہی دبا پریکشن ٹی ای ٹی سب دو ساچاری پریکشن سولہ پی اے پریکشن تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ویکتتو کا پرکشے بھی پریکشن نہیں ہوگا وہ ہوگا سولہ پی اے پریکشن چوتھا کا قلب جوگا اس کے لئے صحیح ہوگا اگلا پرسنہ ہے آوشکتہ کا پدہ نکرم صدانت رکتستان کے دورہ پرتبادت کیا گیا تھا وارٹسن یہ گھاٹسن لگائے تو وارٹسن ہے وہ میسلو کوہلر یا پھر پاولاؤ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں میسلو کہ دورہ یہ پرتبادت کیا گیا تھا آوشکتہ کا پدہ نکرم صدانت نیم دلکھت میں سے کسے مکھی آدھکاری گرنثی کہتے ہیں تھائرائیڈ ایڈینل انتہ اس طرح بھی گرنثی یا پھر پیوز گرنثی تو مکھی آدھکاری گرنثی جو ہے وہ کہا جاتا ہے پیوز گرنثی کو ماسٹر گرنثی ہوتی ہے پیوز گرنثی اگلا پرسن ہے ہمارا یہاں پر رکتستان اسلام ہوئی تو یہاں پر یہ کیا تھا یونگ نے اور اس کے لئے پہلا وکلب ہوگا مرا صحیح اتر انگور کھٹے ہیں رکتستان کا ادھرن ہے دمن پرتیگمن یکتی کرن یا پھر پرتیقریا نرمان تو یہ ہے یہاں پر یوکتی کرن تھرڈ وکلب ہوگا اس کے لئے صحیح ہوگا چھلیے اگلا ہے یہاں پر عدیگم کا کریا پریشوت انواندن سدھانت جو تھا یا رکتستان کے دورہ دیا گیا تھا پاولا و تھرنڈائیگ یا اکتی کرن یا اسکینر تو اس سدانت کو دینے والے جو تھے یہ تھے یہاں پر فورت وکلب اسکینر اگلا پرسنہ ہے اوسط بدھی والے بالکوں کے بدھی لبدی یا آئیکیو رکتستان کے بیچ ہوتی ہے تو دیکھیں یہاں پر پوچھی گئی ہے اوسط بدھی اور اوسط بدھی جو ہوتی ہے وہ نبے سے ایک سو نو کے بیچ سمجھ سکتے ہیں اور تھرڈ وکلب جو ہوگا یہ بلکل اس کے لئے صحیح ہوگا اگلا پرسنہ ہوتا ہے یہاں پر نمد لکھت ماپن کے اس طرح میں سب سے اچھا کون ہے نامک انوپاد کرمک یا پھر انترال تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ماپن کے اس طرح ان میں جو سب سے اچھا ہوگا وہ یہاں پر ہوگا آوشن دو انوپاد اگلا پرسنہ پیاجے کے سنگیرات میں وکا سردانت میں امورت ترک ایوام پریپاک نیتک شد جنتن کے کس عوستہ کی ویسے ستائیں ہیں سمیدات میں گاما کا وستہ پورو سنگریات میں کا وستہ یا پھر آپچارک سنگریات میں کا وستہ یا پھر مورت سنگریہ تو یہاں پر جو ہوگا آپچارک سنگریات میں کا وستہ یہ تھرڈ ویکلپ جو ہوگا یہ ہمارا اس میں اتر ہوگا رکتستان جنمجات ویکتی تو گنوں کا یوکفل ہے تو یہاں پر سمانتہ نیرانتہ ونسانوکرم یا یوزت تو یہاں پر نمکہ سکتے ہیں کہ ونسانوکرم جو ہوتا ہے یہ جنمجات ویکتی تو گنوں کا یوکفل ہوتا ہے اگلا پرسنہ ہے منویگینیوں کے انوصار نمیلکت میں سے کس ویدھی کے دوارہ مول پروتیوں میں پروتن لائے جا سکتا ہے سہ سمبند مارگانتری کرن ویلین یا پھر نبینی کرن تو یہاں برم کہہ سکتے ہیں کہ مارگانتری کرن جو ہے وہ ویدھی ہے جس کے دوارہ مول پروتیوں میں پروتن لائے جا سکتا ہے اگلا پرسنہ آتا ہے پرتیوں کو بنتے رہنا ایک رکتستان پرکریہ ہے وشم آنیمت یا پھر سامیق یا پھر سنچائی تو یہاں برم کہہ سکتے ہیں کہ پرتیوں کا بنتے رہنا ایک پرکار کی یہ سنچائی پرکریہ ہے اور فورت بکل پج ہوگا یہ اس کے لئے صحیح ہوگا اگلا پرسنہ نمدلکھت میں سے کون سا بھولنے کا کارن نہیں ہے مانسک دوند پوندرہ رتی کا آبھاؤ سیکھنے کی ماترہ سکھشک کی یوگیتہ تو یہاں برم کہہ سکتے ہیں جو بھولنے کا کارن نہیں ہے وہ یہاں پر ہوگا فورت سیکھشک کی یوگیتہ چلیے اگلا پرسنہ آتا ہے اسپیر مین کے انسار ترگ کرنے کی ایک شمتہ اور سمشہ سمدھان کرنے کی ایک شمتہ جو ہوتی ہے یہ کہلاتی ہے ایس کارک جی کارک ویسیسٹ بدھی یا پھر سانسکرتی بدھی تو اس سے ہم کہتے ہیں جی کارک دوسرا ویقل پج ہوگا یہ اس کے لئے بلکل صحیح ہے بینڈورا کا کتھان ہے کہ بچے پرتی کریائیں پرتی مانی کرن دورہ سیکھتے ہیں اور جن کو رکتستان بھی کہا جاتا ہے ابھیاس دورہ سیکھنا انتدرشتی دورہ سیکھنا نرکشنات مک ادھیگم یا پھر پرسکوار دورہ سیکھنا تو اسے ہم کہتے ہیں نرکشنات مک ادھیگم اور تھارڈ ویقل پج ہوگا یہ ہمارا اتر ہوگا اگلا پرسکوار دورہ اس میں ہمارا ادھیگم اسپیرمین کے دیتو تو سیکھنا تک کون تھے چھارنڈائی اسپیرمین جاری آفر گل فورڈ تو یہاں پر ادھیگم اسپیرمین کے دیتو تو سیکھنا تک یہ تھے اسپیرمین اور دوسرا ویقل پج کے لئے صحیح ہوگا اگلا پرسکوار دا سیکھی بھی باتوں کو اسپیرمین رکھنے یا پناہ اسپیرمین کرنے کی آسفلتہ کیا خیلاتی تو اس آسفلتہ کو ہم کہتے ہیں پناہ اسپیرمین ویسمیردی سمویدنا یا اسپیردی تو اسے ہم کہتے ہیں ویسمیردی اور ویسمیردی کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا ویقتی میں ان منو سارے عوستہوں جو اس کی پریورن کے ساتھ میں آدیتی سامن جشی کا نردھارن کرتا ہے کہلاتا ہے تو وہ کیا کہلائے گا تو وہ یہاں پر ویقتیتو سمویدنا پھر چرتر تو نشی دروف سے یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویقتیتو کہلاتا ہے اور پہلا ویقلب جو ہوگا یہ اس کا اتر ہوگا سامانی پورس ایک سوائی گنسطر ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں محلہ میں ایک سیک سکنڈ ستر ہوتے ہیں پہلا ویقلب اس کا اتر ہوگا پرابطانکوں کے سمو کا وہا بندو جس کے نیچے سمو کے آدھے پرابطانک اور جس کے اوپر سمو کے آدھے پرابطانک ہوتے ہیں کہلاتا ہے تو دیکھئے آدھے اوپر ہے آدھے نیچے مطلب بیچ میں ہے تو نشی دروف سے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پر ہمارا مدھیانک ہوگا اور تھرڑ ویقلب اس کے لئے اتر ہوگا آورتی ویترن کے ریخہ چتر کو پردرشت کرنے کی ویدھیوں میں سے رکھتستان ایک ویدھی ہے آکراتی اسطنبکرتی گمفاکشر آکراتی یا سوال اکراتی تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسطنبکرتی ہوتی ہے اور دوسرا ویقلب اس کے لئے صحیح ہوگا پڑھاتے سمیں سامانیہ ککشم ادھیاپک کا سربادی دھیان جو ہے کس منویگین اکتتی پر ہونا چاہیے سکشن تقنیق ساری رکھومتہ ویقتتو بھینتہ یا پھر پاری وارک اسطنی تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکشن کا دھیان ویقتتو بھینتہ پر ہونا چاہیے ہر بچے کا دھیان سکشک کو رکھنا چاہیے تھرڈ ویقلب اس کے لئے بلکل صحیح ہوگا ویقتتو بھینتہ اگلا پرسن منویگین نے اپنے سربادم آتما کا پرٹیہ کیا اور پھر اپنے من کا پھر اپنے چیتنا کا اور ابھیوہ ایک پرکار کی ویوہر کو سنجوئے تھا سنجوئے یہ قثن کس کا ہے ٹچنر ونٹ وڈورت یا پھر میکڈوگل کا تو یہ قثن دینے والے جو تھے یہ تھے وڈورت اور تھرڈ ویقلب اس کے لئے صحیح ہے منو لینگی کی وکاس میں سبتہ وستہ کا پش ورس انترال سمبندیت ہے تو یہ کس سے سمبندیت ہے دو سے پانچ ورس چھے سے یوون تک اٹھرہ سے بیس ورسوں کا بیس سے بائیس ورسوں کا تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھے سے یوون تک ہوتا ہے چھلیے اگلا پرسنہ آتا ہے وکاس کی منو ساماجک سدھانت کا پرتیپادن جو تھے کس نے کیا تھا ایرکسن فرائیٹ کوہلر واتسن تو یہاں پر سدھانت کو جو دینے والے تھے وہ تھے ایرکسن منو ساماجک سدھانت کا پرتیپادن اگلا پرسنہ رکتستان کے انسار ادم ادم اہم پراہم میں ویکتتو کے تین گھٹک ہیں بینڈورا یونگ ایڈلر فرائیٹ تو یہ ایسا کہنے والے جو تھے کہ ویکتتو کے تین گھٹک ہیں جو کی ادم اہم اور پراہم کے روپ میں ہیں اور یہ تھے سگمنٹ فرائیٹ فورت بکل جو ہوگا اس کے لیے صحیح ہوگا کیسے ویعوہر وادی کا ماننا ہے کہ انی ویعوہروں کی بھاتی بھاشا بھی کریہ پرشوتہ نوبندن کے دورہ سیکھی جاتی ہے تو یہاں پر واتسن اسکینر گوتری یا پھر تھانے ڈائک تو یہاں پر ہمارا اتر جو ہوگا یہ ہوگا اس میں اسکینر دوسرا ویکلپ نیمنہ میں سے کون کیندری پروتی کی ماپ نہیں ہے پرشار بہولانک مدھیانک یا پھر فورت مدھیمان تو یہاں پر اتر ہو جائے گا ہمارا پہلا ویکلپ پرشار عدیگہ میں پریتنو بھول کے سدھانت کا پرتی پادن ہم نے پہلے ہی پرشن دیکھ چکا ہے اور یہ دینے والے تھے تھانے ڈائک تھرڈ ویکلپ ہوگا اس کے لیے صحیح اتر رکتستان کے انسار بالک کا ویکاس انوانسکتہ تتہ واتورن کا گوننفل ہے وڈورت گیررٹ ہولینڈ یا پھر تھانے ڈائک تو یہاں پر ہمارا جو صحیح اتر اس کے لیے بنتا ہے وہ بنتا ہے وڈورت پہلا ویکلپ اس کے لیے صحیح اتر ہے چلیے بڑھتے ہیں اگلے پارٹ کے اور اگلے پارٹ ہم دوہجار سترہ کا دیکھتے ہیں پیپر اور کس پرکار کا تھا یہ پارٹ تو یہاں پر پوروانو بہو کے آدھار پر سمیدنا کو عرث پردان کرنا کہلاتا ہے پوروانو بہو کے آدھار پر سمیدنا کو عرث پردان کرنا کیا کہلاتا ہے سمیدنا پرتیکش گیان آوی پردنا یا پھر قلبنا تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں یہ کہلاتا ہے پرتیکش گیان اور دوسرا آوی قلب جو ہوگا اس کے لیے صحیح ہوگا اگلے پرسنہ آتا ہے پانچ ورس کی موہن کی مانسیق آئیو جو ہے آٹھ ورس ہے تو اس کی بدھل عبدی کتنی ہوگی تو مانسیق آئیو اور واسطیق آئیو کا جو سوتر ہے اس کا پریوک کر کے یہاں پر ہم نکال سکتے اس کی آئیو اور یہاں پر اس کی جو بدھل عبدی ہوگی وہ ہوگی ایک سو ساٹھ کیونکہ بالک پانچ ورس کا ہے اور مانسیق آئیو اس کی آٹھ ورس کی ہے اگلے پرسنہ آتا ہے کونسا یہاں پر بدھل عبدی استر مند بدھل بچوں کا پرسکشن یوگ کی بدھل عبدی استر کہلاتا ہے ستر سے انسی یا پھر پچاس سے انسی چھتی سے انپچاس یا پھر پہنتیس سے امنی تو یہاں پر ہم کہہ سکتے کہ اس کے لئے جو تیسرا عبیقلب ہوگا چھتی سے انپچاس یہ پرسکشن یوگ کی بدھل عبدی استر کہلاتا ہے تھرڈ عبیقلب جو ہوگا اس کے لئے صحیح ہوگا اگلا پرسکشن آتا ہے روشانگ انک بلوٹ ٹیسٹ کا پریوک جو ہے نم نمے سے کس کے مہاپن کے لئے کرتے ہیں ویکتتو عبیروچی یا پھر عبیقشن تو نشید روح سے یہاں پر جو روشانگ انک بلوٹ ہے اس کا پریوک کرتے ہیں ویکتتو کے مہاپن کے لئے اور پہلا وقلب جو ہوگا اس کے لئے صحیح ہوگا نم نمے سے کون وسمرتی کا کارن نہیں ہے سیکھنے میں کمی یا اسمران کرنے کی اکشہ یا پھر مانسک دوند یا پھر سیکھنے کے دوست پرن ودیہ تو دیکھیں وسمرتی کا مطلب ہوتا ہے بھولنا اور بھولنے کے لئے جو جمعہدار نہیں ہے وہ اسمران کرنے کی اکشہ دوسرا وقلب یہاں پر اتر ہوگا وہ ویجیان جو سنخیات مق پردت کو اکتر کرنے ویباجت کرنے پرسود کرنے تلنا کرنے اور ویاکیہ کرنے کی ویدی سمبتی تھے کہلاتا ہے تو نشت ویدیہ سنخیات مق پردت کو اکتر کرنے ویباجت کرنے پرسود کرنے کے لئے ہم کس کا پریوک کرتے ہیں تو ہم پریوک کرتے ہیں سانخیقی کا اور پہلا ویقلب اس کے لئے بلکل صحیح ہے چلیے پچھلے بچوں کے لئے سیکشک لبدی کی اوہدھانہ جو ہے یہ کس نے دی تھی گارڈن سولین یا برڈن ہال اور سرل برڈ تو یہ جو آدھانہ دینے والے تھے وہ سرل برڈ اور فورت بی کلب اس کے لئے صحیح ہوگا نمد میں سے کون سا ہے یہاں پر اتم پرکشن کی وسطن سے بھن ہے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے کہ جو اتم پرکشن کی وسطن سے بھن ہے وہ فورت ہوگا یہاں پر نمد میں سے کون سا تاتو بدھی کا صدحانت نہیں ہے ایک تاتو دیت تاتو پرتی اگمن یا پھر بہت تاتو تو دیکھئے پرتی اگمن کا صدحانت ہے اور بدھی کے صدحانت سے سمبند نہیں ہے تو ثرڈ وی کلب جو ہوگا اس کی لئے اتر ہوگا پرتی اگمن کا صدحانت صحیح اتر ہوگا اگلا پرسن ہے پیاجے کے انوسار سنگیان اتنک وکاس کی دیتی اوستح کون سی ہوتی ہے گیان اندری اوستح اوستح یا پھر پورو سنگ اتنک اتنک اوستح تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں پورو سنگ اتنک اتنک اوستح تھرڈ وکلب ہوگا اس صحیح اتر ساری اتنک اتنک یہاں پر یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے ستر اور وہ ستر یہاں پر دیکھئے ستر چار ہی ہیں پر تھوڑا ست طریق سے ان کو لکھا گیا ہے چیز یہ الگ الگ کر دیئے تو اس میں جو ہمارا صحیح اتر بنتا ہے سیدھے اتر کرتا ہوں مانسی کائیو اور بٹے واسطی کائیو اور into hundred چلیے چنتن سل سوچ کی چرچہ ان میں سے کس نے کی ہے تو یہاں پر ڈیوی ہے راؤ سی وڈور ہے یا چنتن سل سوچ کی جو چرچہ کرنے والے تھے یہ تھے یہاں پر ڈیوی جان ڈیوی چلیے پہلا وکلپ ہوگا اس کا اتر آگمنت نک ترگ میں کونش شامل نہیں ہے تو یہاں پر آلوکن پریغ سامن نہیں کرانی یا کلپ نا تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کرنے مول پر بات کریں تو مول پر بات جو ہوتی یہ سبھی پرانی میں جن و پر ہوتی ہے اور اس کے لئے تھرڈ اوی کل بج ہوگا یہ ہمارا راست میں صحیح اتر ہوگا اگلا پر بھارتی سمیدھان کے کس انوچید کے نوچید چھے سے چودہ ورس کے بچوں کے رسول کانیوار سکشا کا عدی کار سامل کیا گیا ہے انوچید چھبیس انوچید پندرہ انوچید پیتالیس اور انوچید اکیس اے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شامل کیا گیا ہے انوچید اکیس اے آرٹیکل ٹونٹی ون اے چلیے کریسمر نے ویکتی کو نیم نمس سے ورگی کرت کیا ہے جس میں دربل سڈول کائ گول کائ اور سبھی پرکار کورنن کیا ہے ٹی ای ٹی کودیش جو ہے کس کا معاپن ہے تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہے کہ ٹی ای ٹی کودیش وہ یہاں پر ملی کا معاپن ہے سنگرن کا ستاندہ نمس میں سے کس کی ویاق کرتا ہے تو یہاں پر اتر ہوگا اس کے لئے ہمارا دوسرا اسمرتی چلئے اگلا پرسن ہوتا ہے یہاں پر پہلا اگلا پرسن ہوتا ہے البرٹ بندورہ دورہ میں سے کس سے سمبتی تھے ساما جی سداندہ سنگرن وکاس سنگرن منول لیں گے وکاس تو یہاں برم کہہ سکتے ہیں کہ یہ البرٹ بندورہ جو ہے یہ ساما جی سداندہ سنگرن 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 ادھگم وکر میں پتھار بنتا ہے پرپک کارن ابھی روچی کے کارن تو ادھگم وکر میں جو پتھار بنتا ہے نشید سی یہ بنتا ہے تھکان کے کارن اور ثرڈ وکل پج ہوگا اس کا اتر ہوگا دربان چتر پریکشن کس کے مابن ہے تو پریک تو ہوتے ہیں ادھگم کی گدی ادھگم انترن سریجنات مکتا ابھی روچی تو پریک تو ہوتا ہے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مابن کے لئے ہوتا ہے دوسرا وکل پر ہوگا اس کے لئے صحیح نیم نیم سے کون سی سی بھن ہے تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں تی ای ٹی سولہ پی ایف ریوین کا پریکشن اور ڈرا پریکشن تو یہاں پر ہمارا اتر جو ہوگا یہ ہوگا سولہ پی ایف پریکشن دوسرا وکل پر یہ سی سی بھن ہے اگلا پرسن یہاں پر سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ کی مدھی کا یہاں پر دیکھنا ہے آٹ ہوگی نو ہوگی دس ہوگی یا پھر نو دس دوسرا وکل اس کے لئے صحیح ہوگا اگلا پرسن یہاں پر میکنگل کے انصار پر مول پر سی سنب ہوتا ہے سنگیان سنو 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 مول پر سنو سنو دوسرا وکل صحیح ہوگا چلی بڑھتے اگلے پار دیکھتے اگلا پار اگلا پار یہاں پر ہے ہمارا دوسر اٹھار اگا پیبر اور اس میں دیکھتے ہیں پرسن کو پہلا پرسن آتا ہے نیمنہ میں سے کون سی بالی وسطہ کی وسطہ نہیں ہے جگیا سا کی کمی سرطہ سامو ہکتہ کی پربلتہ اور سرطہ سمو کھیلوں میں سا بھاگتہ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے کہ جو بالی وسطہ کی وسطہ نہیں ہے وہ ہوگی یہاں پر جگیا سا کی کمی یہ بالی وسطہ کی وسطہ نہیں ہے کمی وسطہ نہیں ہے بہت جگیا سا ہوتی بالی بچ میں نیمنہ میں کون یہاں پر سرجنات مک پر پر سمب سمب نہیں ہے نیمنہ میں کون سا یہاں پر وردھی اور وکاس کا پر پر چرن ہے تو یہاں پر سامج وکاس نیت وکاس سارے وکاس مانس وکاس یہاں برم کہہ سکتے ہیں کہ سارے وکاس یہ وردھی اور وکاس کا پر چرن ہے سیکھنا ایک طرح کے بیوہر کا بسار ہے سنسودن ہے بچاو ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں پرشار ہے یہاں برم کہہ سکتے ہیں سیکھنا ایک طریقہ نشید روپ سے سنسودن ہے اور دوسرا وکاس ہوگا اس کے لئے صحیح ہوگا اسکینر باکس کا پریوگ کیا جاتا ہے چالا قدیگم کیلئے سابدی قدیگم کیلئے یا پھر آکاشمک قدیگم کیلئے تو دیکھیں اسکینر باکس کا پریوگ کرتے ہیں ہم جو ہے اس کے در پانچ پرکشن ہوتے ہیں اور تیسرا وکاس کے لئے صحیح ہے کنٹر گارڈر ویدھی کا پریدی بدن جو تھا کس نے کیا تھا تو یہ کرنے والے جو پریدی باکس تھے یہ تھے پرویل جنہوں نے کنٹر گارڈن پریدی کا پریوگ کیا تھا اور جس کا پریوگ ہم چھوٹی جنمت آتا ہے سنکلن آتن پرامش کے چھاتر کے عوانشت ویہوہر کے سنسودن ہے تو سب سے پرہاوی بدھی کونسی ہے اسے نجر انتاج کرنا اسے ماتا پتا کو سجد کرنا چھاتر کو دنڈت کرنا اور اپچاروں کا سجھاو دینا سنسودن کے لئے سب سے ضروری یہاں پر ہوگا فور سمبندی سمشیہ سے پڑھنے سمبندی سمشیہ واق سمتہ سمبندی وکار سمبندی تو نشی طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں ڈسلیکشہ جو ہے یہ پرکار کا وکار ہے اور یہ پتھن سمبندی ہوتا ہے مطلب کی پڑھنے سمبندی ہوتا ہے تھرڈ وقلب جو ہوگا اس کے لئے بلکل صحیح ہوگا بریل سارے گروپ سے وکلانگ ودھیارتی یہ درستی بات ودھیارتی کے لئے تھرڈ وقلب جو ہوگا اس کے لئے صحیح ہوگا چلیے اگلے پرسنی کے اور بڑھتے ہیں اگلے پرسنی یہاں پر ہے سی ڈاولیو ایسن کا کیارت ہے ایک آنگ کی آفشکت والے بچے مجبوط آفشکت آلے بچے اور دوسرا وقلب جو ہوگا یہ اس کے لئے بلکل صحیح اتر ہوگا نمنہ میں سے کون سا یہاں پر پرامرش کا ایک تتو نہیں ہے یہاں پر کہہ سکتی پرامرش کا جو ایک تتو نہیں ہے وہ ہوگا دوسرا وقلب ہوگا اس کے لئے صحیح اتر منوی گیان شالہ اتر پردیش میں کہاں اس تھے الہاباد آگرہ لکھنو واران آسی تو یہ جو منوی گیان شالہ ہے یہ یہاں پر اتر پردیش میں اس تتو ہے الہاباد میں اور پہلا وقلب جو ہوگا اس کے لئے صحیح اتر ہوگا اگلا پرسنے جو سمبند اس کی پریوک کیا ہے تو بیہیویر آف آرگرنیز میں نامک پستک جو ہیں لکھنے والے یہ تھے اس کی نار اور ثرڈ وقلب جو ہوگا اس کے لئے صحیح ہوگا اگلا پرسنے آتا ہے چھاتروں میں صحیح ویوہر کے پرسکشن ہے سروادی مہت کائنڈلر کوہولر حل یا برک نہیں تو اسے پرسکت کرنے والے جو تھے یہ تھے حل اور تیسرا وقلب جو ہوگا اس کے لئے صحیح ہوگا چلیے اگلا پرسنے کو دیکھتے ہیں اگلا پرسنہ آتا ہے یہاں پر نمد میں سے کون سکشن سکشن کی وچار دھارہ سے سمبندیت نہیں ہے تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے جو سکشن سکشن کی وچار دھارہ سے سمبندیت نہیں ہے دیویڈ ہیوم یا پھر دیویو ایلین بوس یا پھر ایچی سن تو یہاں پر ہمیں کہہ سکتے ہیں پہلا وکلب جو ہوگا دیویڈ ہیوم یہ اس لئے بلکل صحیح اتتر ہوگا نیم میں سے کون سا سکشن ادھی کم کا ستر نہیں ہے پروارتی ستر سمرتی ستر یا دی دور برتی ستر دیکھیں سکشن ادھی کم کا ستر نہیں ہے وہ اس میں ہوگا دور برتی ستر پھورت وکلب اس کے لئے صحیح ہوگا نیم میں کون سی ککشا سکشن میں جنت آنت سکشن نیتی نہیں ہے یوج نیم نیم سکشن سکشن جنت آنت رکھ نہیں ہے اگلا پرسن آتا ہے کون سی سکشن 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 نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں پہلا وکلب آتا ہے یہ دی بیانگ والا کو دیکھ بھال سے اور ان کی سکشا سے سمبر ویکت وکاس کی اور سیوہ میں بدلاو ہے دوسرا آتا ہے یہاں سمجھ سے سکشا ایک ستت پھرکریہ ہے یہاں کوئی اپارج تو نہیں ہے وہ ہے تھرڈ یہاں کی بھال ویسیس آوش شکت آلے تو دیکھیں سمبر ویسیس سکشا کا مطلب ہوتا ہے سبھی بچوں کی ایک سان سکشا تو یہ صرف ویسیس کے لیے نہیں سبھی پرکار کے بچوں کے لیے ہوتی ہے اگلا پرس آتا ہے کون یہاں پر فلینڈر کی انتر پرانالی سے سمبر ہوگا وہ ہوگا ابھی بھاوہ کتھر اور اس کے لیے پہلا بکلپ ہوگا اتر اگلا پرس آتا ہے سنبھاشن میں آرت کی لگتب اقائی جو ہوتی ہے وہ کس نے مانتے ہیں پد کو دھونی گرام روپ گرام یا پھر شبد کو تو یہ ہم مانتے ہیں روپ گرام کو تھرڈ بکلپ جو ہوگا اس کے لیے صحیح ہوگا روپ گرام چلیے اگلا پرس ہم کر کے سیکھتے ہیں کس نے کہا تھا تو یہ کہنے والے سنبھ پسند تھے یا پھر یوکم تھے یا پھر کول سنک تھے تو یہ کہنے والے جو تھے ڈاکٹر میز تھے اور دوسرا وقلب ہوگا اس کے لیے صحیح ہوگا اگلا پرس آتا ہے کون سا سیکشن کا اسطر نہیں ہے چنتن اسمرتی اور تھرڈ آتا ہے بود اور فورت آتا یہاں پر ورنن تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں جو ورنن ہے یہ یہاں پر سیکشن کا اسطر نہیں ہے چلیے فورت وقلب ہوگا اس کے لیے بلکل صحیح اگلا پرس آتا ہے دان کی فورت سبھی کی تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کریا اور پردی کریا کی دوسرا وقلب جو ہے یہ انتر کریت میں گوستہ کی مکہ سن کریت سن کریا ہوتی ہے اگلا پرس یہاں پر ایک بالا کالی گائی کالا کتا کالی وستوں کو دیکھ کر ڈرنے لگتا ہے اس پرکار کے انوبندن میں نہیں تھے جس میں کیا نہیں تھے ادی سامانی کرن یا پھر کوئی نہیں تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو نہیں تھے وہ ہے ادی سامانی کرن اور اس کے لئے پہلا بکل پہ ہوگا بلکل صحیح دوسرا یہاں پر آج کی جو ہمارے پارڈ تھی یہ سبھی سماپ تو ہوتے ہیں اور یہ آپ کا کوئی سجھاؤ آپ کمینٹس ہے تو آپ کمینٹس میں وہ بات سیر کر سکتے ہیں اور نشی دروب سے ہم بھی آشاء کرتے ہیں اور اس ورح سے کامناہ بھی کرتے ہیں کہ آپ پرکشہ پرنام ہے بہت بہتر ہو آپ اپنے لقش کو اس میں پرابت کریں اس ہی آسا اور امید کے ساتھ آپ نے سمی دیا اس کے لئے بہت بہت دنیو آد تھنکس پر پوچ ملتے ہیں جلدی ایک اور نئے کسی ویڈیو کے ساتھ دنیو آد